والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسیر لی عامری وحلل لقضت باللسان یفقہ قولی اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرک وسلم علی آج انشاءاللہ عزوجل ہم حدیثوں کا جو کچھ سلسلہ تھا اسے دوبارہ کنٹینیو کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں لیکن صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا مال اس کا عمل چلتا ہے اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے یہ کافی مشہور حدیث ہے ہم نے ویسے بھی سنی ہوگی کہ دنیا سے تین چیزیں جاتی ہیں جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کو دفنانے اس کا مال بھی جاتا ہے اس کا عمل بھی جاتا ہے لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ گھر والے مال سمید اپنی گاڑیوں شاریوں اپنے سمان سمید واپس آ جاتے ہیں اور صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز عمل ہے اس لئے انسان کو اپنے عمل درست رکھنے چاہیے آگے پڑھتے ہیں اچھا یہ حوالہ اس کا جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان صحیح بخاری سے اور اس کا باب ہے موت کی سختیوں کا بیان یعنی موت کے وقت جو جو مصیبتیں تکلیفیں ہیں گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام تک وہ برزخ میں سے اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے یا دوزخ ہو یا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اٹھایا جائے یعنی قیامت کے دن تک تو کیا ہے کہ برزخ کی جو دنیا ہے وہ ہماری شروع ہوگی کب شروع ہوگی جب ہم اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہوگی یعنی کہ ہماری جب موت ہو جائے گی ہم ان قریب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم جس دنیا میں رہیں گے وہ ایسی فیزیکل ورلڈ تو نہیں ہوگی بلکہ وہ عالم برزخ ہوگا عالم برزخ کے مختلف معاملات مختلف عدیثوں کے ذریعے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو ہے برزخ میں یعنی جو قبر میں ہوں گے تو وہاں پہ صبح و شام جو ہے انسان کو اس کے رہنے کی جگہ دکھائے جائے گی اگر وہ جنت میں ہے تو اسے جنت دکھائے جائے گی اگر وہ دوزخ میں جانے والا ہے تو دوزخ دکھائے جائے گی اور قیامت تک ایسا ہی سلسلہ ہوگا آپ دیکھئے کہ یہ بھی ہم نے کئی ساری حدیثیں پڑھی ہیں جنت کی کھٹکی کھل جاتی ہے دوزخ کی بند ہو جاتی ہے یا یہ کہ اگر وہ گنہگار ہے تو دوزخ کی کھل جائے گی جنت کی بند ہو جائے گی تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے وہ تو دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں جلدی اپنے ٹھکانے تک پہن جاؤں اپنے گھر والوں تک پہن جاؤں لیکن جو گنہگار ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ کبھی بھی قیامت نہ آئے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی وہ جس عذاب میں ہے وہ کم ہے آگے اس نے جہاں جانے وہ زیادہ سخت ہے تو اس کے بعد جو جو معاملات ہیں وہ سب بھی ہمیں معلوم ہوں گے آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں ساتھ اگر کوئی شخص نیک ہے تو اس کا نیک عمال اچھی صورت میں اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور اگر کوئی گنہگار ہے تو اس پر فرشتے ایسے نافذ کر دیے جاتے ہیں جو کہ اندے بہرے گونگی ہوتے ہیں اور وہ سے عذاب کرتے رہتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے ہیں ویسا بدلہ پا لیا یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو مردہ ہے اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو شخص مر گیا ہے اب اس کا عمل اس کے حوالے ہو چکا ہے اس نے جو کیا تھا وہ پا لیا ہے لہٰذا اب اس کی غیبت نہ کی جائے تو زندہ کی غیبت کرنا تو گناہ ہے ہی ہے مردہ کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے اس کام سے منع فرمایا ہے آگے حدیث پڑھتے ہیں پھر اس کا اوپر سے ریفرنس پڑھ لیں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی جس میں سے ایک مسلمان تھا دوسرا یہودی تھا مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا راوی نے بیان کیا مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے مو پر تمام جہان رسید کیا وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا قصہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا اور میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونہ تھامے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بے ہوش ہوئے ہیں اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے یا میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے اس سے مستثنہ کر دیا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ جو زلزلے سے ایک بر موت ہوتی ہے وہ ان پر پہلے ہی واقع ہو چکی ہے کوہیتور والا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کوہیتور کا جب موقع تھا تو تب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھنے کی دیدار کی خواہش کی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار برداشت نہیں کر سکے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ جو اس وقت کی ان کی موت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تھا کہتے ہیں کہ وہی ان کے لیے جو ہے شاید وہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہاں پہ ان کو جس وجہ سے ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی دوبارہ سے جب دوسرا اٹھا جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے گا تو جب نبی کریم کو اٹھایا جائے گا ایک سور سے دیکھیں ایک پھونکنے سے سب کی موت ہو جائے گی اور دوسرے سے جو ہے سب اٹھ جائیں گے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے اٹھنے والے ہماری نبی ہیں تو کیا دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پہلے عرش الہی کے کونہ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ ان کو جو ہے مجھ پر فضیلت جو ہے مت دو اس لئے جو ہے ہمیں جو ہے اتنا ہی جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی کرنا چاہیے اور یہ بات بھی ایسی تھی کہ اس پر کسی سے لڑنا بنتا نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی ایک ہی ہے اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونہ تھامے ہوئے ہوں گے اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے یہاں کچھ سور پھونکے جانے کے بارے میں بھی لکھا تھا وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سور ایک سین کی طرح ہے اور سوریہ سین میں جو بے فانما ہے یعنی جو لکھا زجرتن واہدہ جو سوریہ سین میں آتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَہِ یہ آتا ہے سوریہ سین میں تو زجرہ کے معنی ہیں چیر کے ہیں دوسری بار پھونکنا اور صحیحہ پہلی بار پھونکنا اور ابن عباس نے کہا ناکور جو سورت المائدہ میں ہے سور کو کہتے ہیں اور یہ آگے آرابک میں سے ڈیفرنٹ بتایا گیا ہے کہ سورت النازیات میں جو لکھا ہے زجرتن واہدہ جو بھی چیزیں ہیں روا دفا تو دوسری بار پھونکا جانا تو سور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک سین کی صورت میں ایک سین کی طرح ایک باجہ سا ہے یعنی آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے تو اب جو فرشتے ہیں جن کے ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ اس کو اپنے موں پہ پکڑے ہوئے ابھی بھی وہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کے انتظار میں ہیں کہ جب حکم ہو اسی وقت سور پھونک دیا جائے اور یہ کائنات تمام کی تمام فنا ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو بر پھونکا جائے گا یہ نفخہ یہ سور دو بر پھونکا جائے گا پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو سب کی سب مخلوق اگر کوئی حیات باقی ہے سب مر جائے گی اور دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو سب لگ اٹھا کے قبروں سے نکال کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے جائیں گے ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں دو اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا اب میں بادشاہ آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالی تمام زمین و آسمان کو لپیٹ کے اپنی مٹھی میں لے لے گا اور پھر پوچھے کہا کہ کہاں گئی بادشاہ جو سمجھتے تھے وہ ہمیشہ رہیں گے دیکھئے دنیا تو چند دن کی ہے یہاں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے ہم بھی ان قریب جانے والے ہیں اس عمر کو نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بھی سماری کمپلیٹ ہو جائیں ابو سید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس سے اللہ تعالی اہل جنت کی مزبانی کے لیے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا جس طرح تم دسترخان پر روٹی لہراتے پھٹے ہو پھر ایک یہودی آیا اور بولا ابو القاسم تم پر احمان برکت نازل کرے کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی زیافت کے بارے میں خبر نہ دوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آپ کے آگے کے دان دکھائی دینے لگے پھر اس نے خود ہی پوچھا کیا میں تمہیں اس کے سالن کے بارے میں خبر نہ دوں پھر خود ہی بولا اس کا سالن بالام ونون ہوگا صابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا یہ کیا چیز ہے اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو ستر ہزار آدمی کھائیں گے تو اس کا ریفرنس تھا اللہ تعالی زمین کو مٹھی میں لپیٹ لے گا اس ریفرنس میں یہ حدیث تھی کہ قیامت کے دن یہ زمین یہ دنیا جس کے لیے ہم لوگ اپنی آپس میں خون خرابہ کرتے ہیں لڑتے ہیں تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی جو اہل جنت ہیں ان کی مذبانی کی طور پر پوری زمین کو روٹی کی طرح شکل دے دے گا یہودی نے یہ خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں یہودیوں میں اہل ایمان بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان میں سے بعض لوگ اہل ایمان بھی ہوتے ہیں جن کو جو ہے کیونکہ زائرہ کتابیں تو پہلے سے اتر چکی تھی ہیں کمات پہلے سے اتر چکے تھے اور ان میں جو ہے ان میں جو تبدیلی کی گئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے صحیح آخری شریعت قیامت تک کے لیے لانے کے لیے جو کہ نہ تبدیل ہوگی نہ چینج ہوگی یہ آخری کتاب آئی تھی تو انہوں نے کیا خبر دی کہ جو پوری زمین ہے وہ روٹی بن جائے گی اور پھر فرمایا تو نبی کریمی با سن کر مسکرانے لگے تو فرمایا اور پھر کہ اس کا سالن بھی ہوگا اور سالن کے بارے میں کیا فرمایا کہ بیل اور مچھلی کی کلیجی جو ہے یعنی اس طرح کا یعنی کوئی گوشت ہوگا کوئی سالن ہوگا اچھا کل ہم نے تفسیر میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کل اروشیا آپ نے کلاس جوائن کی تھی آپ بتائیں گی کل ہم نے کیا پڑھا تھا تفسیر میں کون سے واقعے کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے کل کلاس لی تھی آپ نے جی جی اہت کا واقعہ ہم نے سنا تھا تھوڑا سا بتائیں گی کیا ہوا تھا اہت کے واقعے میں ہم نے کیا پڑھا تھا جتنہ آپ کو یاد ہے اس پہاہ پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے وہ پیچھے سے لوگوں نے حملہ کیا کافٹروں میں اور پھر مسلمانوں اس پر حال گئے اور کافٹر جو کہ وہ پھٹی پر جانگ سمیدان چھوڑی 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 جس کے پاس موقع تھا وہ مسلمانوں کو اور ایک سرین بچہ لے گلتانوں کے پھر کوب جال دیا اور پھر اپنے سلام کرتا تو یہ ایسا موقع تھا غزہ اہد کا کہ جب ان کی جو فتح تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی تھی یعنی یہ جیت چکے تھے مال غنیمت لے رہے تھے لیکن وجہ کیا تھی کہ حکم کا نافرمانی کرنا اس وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ زلط میں یعنی یہ شکست میں بدل گئی تو اب اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا جیسا کہ ہم نے پڑا بہت سارے صحابہ شہید ہوئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے اور ان کا بھی خون اتنا نکل رہا تھا کہ وہ رکنے کو نہیں آ رہا تھا اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اس کو روکا تھا تو اب اس میں کیا کیا سبق ہیں اور یہ اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ اس میں بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں تو واقعہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ پڑھ لیا تھا اب ہم جلدی جلدی ان آیتوں کو کمپلیٹ کریں گے اور اس میں اگر کوئی سبق ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے عاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہم الطائفتان منکم آن تفشل واللہ والیجوہما وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اذ ہم الطائفتان جب ارادہ کیا دو گروہ منکم تم میں سے آن تفشلہ یہ ہمت ہار دیں واللہ والیجوہما اور اللہ ان کا مددگار ہے وعلاللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ گزلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یہ اشارہ بنو سلمہ بنو حارسہ کے طرف ہے جن کی ہمتیں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے ساتھ پست ہو گئی تھی اور دیکھئے کہ کیا ہوا تھا کہ جب میں پتہ ہے کہ منافقین مسلمان ہزار کی تعداد میں آئے تھے اور عبداللہ بن عبی جو سب سے بڑا منافق تھا وہ ایسے موقع پہ کہ جب جنگ لڑنے جا رہے ہیں ان کی ہمت ختم کرنے کے لئے اپنے تین سو آدمی لے کے واپس ہو گئے تو باقیوں کی بھی ہمت پست ہو گئی تھی جس میں سے دو گروہ جن کا ذکر ہے بنو سلمہ بنو حارسہ ان کی ہمتیں بھی پست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا ان گروہوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے یہ بعد میں بڑے فخر سے حالکہ اس میں ان کی بزدلی کا ذکر ہے لیکن وہ فخر سے جو ہے اپنا ذکر کرتے تھے کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ نے ہمارے بارے میں اتاری ہیں اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو یہ جو دو گروہ تھے ان کو دیکھ کر یہ بھی تھوڑا ہمت ہارنے لگے تھے لیکن پھر اللہ نے ان کی دلوں کو مضبوط کیا آیت نمبر ایک سو تئیس وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنُ وَانْتُمْ عَذِلَّهُ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ مدد کر چکا تمہاری اللہ بِبَدْرِنُ بَدْرِنُ وَانْتُمْ عَذِلَّهُ جبکہ تم کمزور تھے فَاتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو آخر اس سے پہلے جنگِ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنوگے تو آپ کے اپتہ جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد پر تم کیوں سمجھتے ہو قادر نہیں ہے اللہ اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم انتہائی کمزور ہوتے ہیں دیکھئے کہ بدر کا واقعہ 313 تھے وہ کچھ بھی اسلحہ نہیں تھا جنگ کی نیت سے تو نکلے ہی نہیں تھے اور وہاں پہ آگے ہزاروں کا اصلوں سے لے لشکر تھا اور اللہ نے ان کو کیسی زلط اور رسوائی دی کہ ایک ایک ان کا بڑا بڑا سردار قتل ہوا سب قتل ہوئے پھر زلط اور رسوائی سے جو بچے تھے وہ بھاگے تو اللہ نے فرمایا اللہ تو تمہاری تب مدد کر چکا تھا اب تو تم تیاری کے ساتھ آ رہے ہو تو اس لئے اللہ کی ناشکری نہ کرو بلکہ شکر گزار بنو آیت نمبر 124 استقولوا للمؤمنین اَلَن يَكْفِيَكُمْ اَن يُمِدَّاكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ آلَفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيمِ بِثَلَاثَةٍ استقولوا جب آپ کہنے لگے للمؤمنین ومؤمنوں سے اَلَن يَكْفِيَكُمْ کیا کافی نہیں تمہارے لیے اَن يُمِدَّكُمْ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بِثَلَاثَةِ عَلْف تین ہزار سے من الملائکہ فرشتوں میں سے موزلین اتارے ہوئے ہیں یاد کرو جب تم مؤمنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف دشمن تین ہزار ہیں اور ہمارے ایک ہزار میں سے بھی تین سو لگ ہو گئے ہیں تو ان کے دل ٹوٹنے لگے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو آپ دیکھئے کہ ہمیں یہ بھی آپ کو کلیرلی معلوم ہونا چاہے کہ صرف اسلام میں ایک واحد جنگ جس میں فرشتے نازل ہوئے تھے وہ بدر ہے اس کے بعد کسی مارکے میں بھی فرشتے نازل نہیں ہوئے اس کے بعد مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اور اپنی ہی جو مین پاورٹیوس پر لڑی ہیں ہاں البتہ بدر کا وہ موقع تھا جس پر فرشتے اترتے تھے اور ابھی مسلمان دیکھتے تھے کہ ابھی ان کے تلوار بھی نہیں چلی ہوتی تھی اور پہلے ہی کافروں کی گردن اڑی ہوتی تھی تو اب یہ جو بہت ہے یہ اس کے بعد پیش آیا تھا بدر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں جب ان کے حوصلے پاس ہونے لگے تو فرمایا گیا کہ تم کیوں گھبراتے ہو جب اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی دیکھیں کہ جب لا الہ الا اللہ کی قوت آپ کے پاس ہے سامنے مشرقین کھڑے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب تم مؤمنین سے کہہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نسرت کا وعدہ کیا ہے فتح ہو گی اور ہم جانتے ہیں کہ فتح ہوئی تھی اور پھر وہ ان کی اپنی غزتیوں کی وجہ سے ان سے واپس لے لی گئے اللہ تعالیٰ ان پر غزبناک ہوا اور پھر ان سے جو فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی تو اس وقت نبی کریم نے ان کا دل بند آنے کے لیے الفاظ بولے تھے کہ اللہ چاہے تو تین ہزار فرشتے بھیج دینی تو میں یہی ڈارا رہا کہ ہماری تعداد کا میں اللہ چاہے تو فرشتے بھیج دیں آیت نمبر ایک سو پچیس بلا تصفیر و تتقو و یعطوکم من فوریہم حازا یمددکم 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 ربکم بخمسات آلاف من الملائکت مصوومین بلا کیوں نہیں تصفیر اگر تم سبر کرو و تتقو اور پر حزگاری کرو و یعطوکم اور تم پر آئیں گے من فوریہم فورا فوراں سے حازا یمددکم یہ مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسات آلاف پانچ ہزار من الملائکت فرشتے مصوومین نشان زدہ بے شک اگر تم سبر کرو گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتے اسے تمہاری مدد کرے گا یعنی اب دیکھے کہ کیا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا اگر تمہیں دشمن تمہارے پر چڑھ آئے تو اللہ چاہے گا تو پانچ ہزار فرشتے بھیج دے گا لیکن تب جبکہ تم ثابت قدم کھڑے ہو ان سے لڑ رہے ہو یہ دیکھیں اللہ کے کھلے کھلے وعدے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بدر کے بعد کسی بھی مارکے میں فرشتے نہیں آئے لیکن نسرت کا وعدہ تب بھی تھا اگر فرض کریں وہ ڈٹے رہتے کھڑے رہتے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ویسے ہی اس کے مطابق ہی رہتے لیکن انہوں نے نافرمانی کی ان کے حکم کی تو اس وجہ سے ان کو شکاست ہوئی اور اگر وہ ثابت قدم رہتے دیکھیں مسلمانوں کے لئے اگر وہ کہیں ہارنے لگے ہیں تو اب ان میں اللہ کے نبی بھی موجود ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ ڈٹے ہوئے بھی ہوں سبر بھی کریں پریزگاری بھی کریں اور تب بھی اللہ ان کی مدد نہ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کے لئے تو سب کن فیاکون حق کا معاملہ ہے اللہ تو اللہ کلی شائن کے دی اس کو تو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف ان کی تسلیق کے لئے تعداد جیسے ایک ذہن میں آجائے کہ ہم وہ تین ہزار ہیں تو ہمایسا تین ہزار فرشتیں یا پانچ ہزار فرشتیں ورنہ تو اللہ تعالی کو فرشتوں کا بھی اللہ تعالی محتاج نہیں ہے اللہ کن فیاکون فرمایا اور کائیا پلٹ دے تو یہ ان کی دلوں کی تسلیق کے لئے تھا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے آیت نمبر ایک سو چبیس وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اَلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَعِنَّا قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا وَمَن نَصْرُ اِلَّا مِنْ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا جَعَلَهُ کیا اور نہیں کیا اللہ یہ اللہ مگر کیا نہیں یہ اللہ اللہ اِلَّا بُشْرَا مگر وہ صرف خوش خبری لکم تمہارے لئے وَلِتَطْمَعِنَّا قُلُوبُكُمْ اور تمہارے دلوں کے اتمنان کے لئے بھی ہی اس سے وَمَا نَصْرُ اور نہیں مدد اِلَّا مِنْ عِيَنْ دِلَّا مَگر اللہ کے پاس اِلَّا عَزِيزِ الْحَكِيمِ جو کہ عزت والا حکمت والا ہے اور یہ بات اس نے تمہیں اس لئے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح ونمسر جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور داناؤ بینہ ہے تو یہ بات اس لئے تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو اتمنان ہو کہ اگر ہم کم ہیں تو اس وجہ سے ہم دیکھیں کم تعداد ہونا کم اسلح ہونا یہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے مقابلے میں ہارے بلکہ وجہ کچھ اور تھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حکم کی نافرمانی کی ورنہ اللہ چاہتا تو ان کے لئے فورا فرشتے نازل ہوتے اور اگر وہ کسی موقع پہ ہار رہے ہوتے تو اللہ تعالی ان کو واضح فتح تاب فرماتے آیت نمبر 127 لیا قطع طرف من اللذین کفر او یکبتہن فینقلب خائبین لیا قطع تاکہ کار ڈالے طرفا گروہ من اللذین کفر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبتہن اور انہیں ظلیل کر دے فالیان قلیبو تو وہ لوٹ جائیں خوینین نامراد اور یہ مدد اس لئے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کار دے یا ان کی ایسی ظلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ اسپا ہو جائیں اب دیکھیں کہ جو ایک بدر کا واقعہ تھا اس میں ایک بڑی واضح شکست تھی قریش کے اور جو کے سردار سمجھے جاتے تھے ان کے پاس جو ہے حرم تھا جو کہ لوگوں کے لئے اس لئے مقرب تھا اور ان کی ایسی مسلمانوں کے ہاتھ و زلت اور پھر فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو تمہیں دوبارہ بھی فتح دے گا اور وہ ان کا بازو کار دے گا یعنی کہ ان کو واضح شکست ہوگی اور وہ واپس پلٹ جائیں گے اچھا ہم رکو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر ایک سوٹھائیس لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَزِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ لَيْسَ لَكَ نہیں آپ کے لئے مِنَ الْأَمْرِ کسی کام میں سے شَيْءًا کچھ بھی دخل اَوْ يَتُوبُ خواہ توبہ قبول کرے عَلَيْهِمْ اُن کی اَوْ يُعَزِّبَهُمْ یا انہیں عذاب دے فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں اے پیغمبر فیصلے کی اختیارات میں سے تمہارا کوئی حصہ نہیں اللہ کوئی اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اب یہ آئیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا آپ کے چہرے مبارک سے خون نکل رہا تھا تو ایسے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کو اس ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے نبی کو نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اس موقع پر یہ نازل فرمائی تھی کہ آیت نمبر 128 جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ چاہے تو معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر حضر خالد بن ولید اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا لیکن اللہ نے چاہا تو ان کے دلوں کو بھی بدل دیا اسی طرح ابو صوفیان جو کہ تمام جنگوں میں آگے آگے رہا پیش پیش رہا لیکن بعد میں وہ بھی ایمان لائیا اور پھر جو ہے وہ بھی اسلام کے مارکوں میں جو ہے شامل ہوتا رہا تو یہ اللہ کا اختیار میں ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے کہ ہدایت دینے کے معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی معافی دینے کے معاملے میں اللہ چاہے تو معاف کر دے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ بڑی بڑی فتوحات اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ رکھ دیں ان سے اتنے بڑے بڑے دین کے کام لے لیے کہ دنیا میں تمام دنیا میں اسلام جتنی تیزی سے پھیلا تاریخ دان بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کو اس معاملے کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے آیت تمر 139 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لئے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے یغفروا لِمَنْ يَشَاءُ جس کو چاہے ما فرما دے جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے موں سے کفار کے حق میں بددعا نکل گئی اور آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے یہ آیات اس کے جواب میں ارشاد ہیں تو اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ کے اختیار میں ہے سارا کچھ اللہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف فرمائے اس میں آپ کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے تو آج ہم یہی تک رکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑا کلاس میں پڑا تفسیر میں پڑا اس پہ ہمیں اس سے سبق عطا فرمائے اس میں جو بھی مسلمانوں کے لئے سبق ہیں وہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے موت کے بارے میں حدیثیں پڑھیں ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو